سب سے پہلے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سینٹر جو ہے جو ہم روزانہ میں دیکھتی ہوں کیونکہ یہ میرا راستہ ہے گھر سے جب تر جانے کا تو یہ روزانہ میں دیکھتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے جو بہت ہی محترم سر سید احمد خان صاحب کے نام سے منصوب کے نام پر جو یہ سینٹر بنا ہوا ہے آج یہ تقریب اس نے منعکت ہو رہی ہے اور جس مقصد کیلئے یہ سینٹر بنا ہے اسی کی مطابقت سے یہ تقریب ہے تو مجھے باقی بہت ہی ہو رہی ہے اور خدا کرے کہ یہ اس سینٹر کی ران کے بہار ہو اور روزانہ اسی قسم کی تقریبات یہاں پر بھوا کریں دوسری خوشی مجھے آج اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے محنت کرش اور مظلوم ریڈی باند بھائیوں اور ایک بہن کو آج لائسنسز میں دیں ایسے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تقریباً 140 لوگوں کو ہی لائسنس آج ملا ہے مگر یہ ایک بہت بڑی پیش رمت ہے جب انسان کا جان پہ رکھا تھا تو یہ لانگ سٹرانگ نے وہاں سے نسج دیا تھا یہ بہت چھوڑا سا قدم ہے کچھ ایک دعوان ایسی ہوتے ہیں جن کا جب آغاز ہو جائے اور اگر ان کو آپ ست کے دل اور قلوب سے نیت اور محنت کے ساتھ آگی بٹھائیں تو ان کا معاشرے پہ لوگوں کی زندیوں پر اثر جو ہوتا ہے وہ ڈالنے کا جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ ریڈی بان کے نام سے جو یہ پروجیکٹ ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ کیوں شروع کیا کیا اور میں بائیٹ کو کھڑا دے کا سین پیش کرنا چاہتی ہوں کیوں کہ وہ چانسلے میں یہ چیز ہمارے ساتھ ریز کی کہ سٹریٹ اکانومی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا سلیوشن نہیں ہو سکتا ہے معیشت کیلئے لوگوں کے روزگار کیلئے اور حکومت کیلئے ایک ریونیو جینریشن کیلئے جو ہمارے ریڈی بان پھائی ہیں اور کچھ بہنیں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے بہت صحبتیں اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا اور ہماری حکومتوں کا ایک بلائنڈ سپوٹ رہا ہے بلائنڈ سپوٹ انگریزی میں وہ چیز کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو نظر ہی نہیں آرہی ہر سٹریٹ پہ ریڈیاں لگی ہیں ہر سٹریٹ پہ کھوکے ہیں لگر ہم نے نہ ان کو ریکنگائز کرنا ہے نہ ان کو فسیلیٹیٹ کرنا تھا نہ ان کو کسی طرح سے ان کی معاملت کرنی تھی اور ایک بھتے کا سسٹم رائج تھا ایک بھتے کا سسٹم جس میں ان لوگوں کو ترہ ترہ کی سوٹیں رکھانی بڑھتی تھی اپنے بچوں کا بیٹ بارنے کیلئے جو یہ میند کرتے تھے اس کی راہ میں ترہ ترہ کی رکابٹیں تھی اور ہموں بتے نہیں ان رکابٹیں ڈالنے کا حصہ رہی ہیں تو ہم نے جب اس چیز کو اندائز کیا تو احساس میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا احساس میں بہت سے پروجیکٹس ہیں احساس کفالت ہے احساس بچوں کی تعلیم بزائد ہے احساس انڈیگریادیٹس کالشک ہے احساس آمدن ہے احساس بیناسو زرکا ہے احساس راشن ریایت ہے احساس کے لنگر کانے ہیں تو احساس کی جو بھی پروگرمز ہوتے ہیں اس میں ہم مشابرت کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں تو جب ہم نے مشاہدت شروع کی تو ایک ڈیزائن سامنے آیا اس میں پائر کا بڑا قلیدی رول ہے اور سب سے زیادہ زیادہ بانڈے کا قلیدی رول ہے اگر تو زیادہ بانڈے صاحب نہ ہوتے تو احساس ریڈی بان نہ ہوتا ہے تو میرے بھی چیز پروجیکٹس ہیں کیونکہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں اس کو یہاں تک لانے میں محنت بھی ان کی محنت بھی ہے اور ان کی خلوصیت بھی ہے اور ان کی مانداری بھی ہے اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہوتی تو آج احساس ریڈی بان یہاں نہ ہوتا میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے بہت کچھ دیر مار لیا ہے کچھ بہت کمائی کر لیا ہے کچھ بہت پورے شہر میں ایک ریولوشن دے آیا ہے اگر یہ بڑی اہم شروعات ہے ایک پائلٹ کی جو اب ایک کافی مچور سٹیج پہ پائلٹ پہنچ گیا ہے پائلٹ ہم اس پروجیکٹ کو کہتے ہیں کہ جو نہ تو اتنا چھوٹا ہو اور نہ تو اتنا بڑا ہو اس کے اس سے کوئی آنکہ کیا آنس نہ کر سکوئی ایک ہم نے پائلٹ کیا زیا بانڈے کی سربراہی میں احساس اور میری مینسٹری کا رول ہے اور میرا جو بہت اس میں چھوٹا رول ہے وہ یہ کی نام کو ڈیزائن لیول سے ریکھتا ہے ہم نے انہوں نے سب سے پہلے تین مارکٹس نے سروئی کیا اور ہم نے سب سے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں پھل ہم انہیں کو لائسنس دیں گے ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ اگر ہم اس سے آگے بڑھتے تو پھر اس سے پارشوں کا بزار گرم ہو جاتا ہے اور پھر اور لوگ آ جاتے اور انہوں کو لائسنسز نہیں دیں گے سروئے کے بعد پھر لوگوں کو دکسی جدہ پر بٹھایا گیا پہلے ہم نے ان کو ریڈیاں خود سے دیں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو خود سے دیں گے جب ہم نے جی لیول میں یہ شروع کیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک نیچرل ایگلوشن ہوئی ایک پارٹنر دو پارٹنر بینکس ہمارے ساتھ آرہے اور پارٹنر بینکس نے ان کے لئے ایک لون کا پروگرم کیا اور اس کے بعد جو ریڈیاں دی گئیں وہ پارٹنر بینکس کے ذریعے دی گئیں کیونکہ حکومت کے لئے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں کسی کو ریڈیاں ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایک جی 11 سے جی 10 پہ گیا اور اکھے دوسری بزار میں جا رہا ہے اس میں سیڈیے کا اور آئی سیڈی ایڈنسٹریشن کا بہت قلیدی رول ہے آئچھا پک ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ انہوں نے بہت بہت کی اس میں زیادہ ساتھ بہت محنت کی چیرمیر سیڈیے اس میں پرسنلی بہت بہت اور یہ تمام چیزیں ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم کا ہمارے پر ایک خاص پالسی ڈیریکشن ہے اور وہ پالسی ڈیریکشن یہ ہے کہ ہم نے ریڈی بہن بھائیوں کیلئے اور بہنوں کیلئے مہتنے دوڑا بہنیس میں آئیں گی ہم نے کچھ کچھ مسلمہ پالسی لے کے آنے ہیں اور اس مسلمہ پالسی کو زمین پر اس پر عمل درامت کرنا ہے تو اب ایک پارٹنرشپ بن چکی ہے جس میں پائٹ جو ہمارا ٹیکنکل پارٹنر ہے وائس جانسلر صاحب جو ہیں ملک کی بڑے ایمینٹ ایکارنمسٹ ہیں وہ اس میں پالسی تھوٹ لیڈرشپ ان کی سربراہی میں ہوتی ہے آن ڈا گراؤنڈ جا پہنڈے جن کا پائٹ سے تعلق ہے اور جاگر ساتھ سے بھی بڑے خلوزلی من سے لکھے ہیں گراؤنڈ میں کی میند ہے آپ کی جو ڈیوی بان بھائیوں کی جو اسوسییشنز ہیں جو دکانوں کی اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ پالسی معاملات پہ کرنا پھر بینکس جو ہیں اس میں وہ بڑاوں کا اہم کردار ہیں سی دی اے کی اوڈرشپ ہے آئی سی دی ایڈمینسٹریشن کی پارٹنرشپ ہے اسی آفیس کا بڑا خلوز اس میں لیے جو ہیں اور احساس اس کا دیزائن پالسی لیبل اور دیزائن اسپیکٹ دیکھتا ہے ایک ایم ایو کی طرح یہ سارے لوگ سارے سٹیکھولڈرز ہیں وہ کام کٹھتے ہیں ہمارے لیے اب یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپورٹنی بھی ہے کیونکہ ہم نے چھوٹا سا پائلٹ تین بزاروں میں کیا ہے اس کو ہم آگے کیسے بڑھائیں اس کو ہم پورے اسلام آباد میں اگر اگلے سال میں اس پائلٹ کو ہم نے پورے اسلام آباد میں بڑھا دیا تو یہ بہت بڑی سنسس ہوگی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی حکومت کے لئے نہیں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ یہ سب سے بڑی اس پر سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے جنگیوں پر ہوتا ہے کیونکہ ابھی میں نے بریفلی کتے لوگوں سے بات کی اور ہر جیسے کہ ابھی دو سپیچز بھی ہوئی ہیں ہر ریڈی باند بھائی کے پیچھے اور پہن کے پچھے کم از کم تین چار ورکر تین چار جو ورکر ہے ان کے پیچھے چھے ساتھ ساتھ لوگوں کی فیملی ہے ابھی جو بھائی ہمارے باجور ایجنسی سے باجور ڈیسٹرک سے جو آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں کم از کم دس لوگ تو ان کے خرمے ہوں گے اور وہ دس لوگ لوگوں کا روزگار ان کے بچوں کی پڑھائی ان کی بیماری کا خرچہ اس ایک ریڈی سے ملسلک ہے اور اس ایک ریڈی پہ ان کے ساتھ دو تین ملازلی ضرور ہوگی ہے تو ایک ریڈی سے کم از کم پچاس ساٹھ لوگوں کا روزگار ان کی بیلپین ان کی لائیوی ان کا رہنا سانا ان کا کھانا پینا ان کی بچوں کی پڑھائی سب ملسلک ہے تو حکومت کو یہ اتراک ہے حکومت وزیر آسان کی سربڑائی میں یہ چاندی ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے مگر یہ پروجیکٹ بہت چیلنسی ہوگی ہے کیونکہ جب ہم لوگوں کو ریڈیاں دیتے ہیں اور لوگوں وہ آجیسے بائیوں کو لائسنسز دیتے ہیں تحفت دیتے ہیں بھٹوں سے بچاتے ہیں ریڈیاں دیتے ہیں سیکیور جگہ دیتے ہیں تو وہ نظام بھی ڈسٹرڈ ہوتا ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے جس میں بھٹے لینے اور آجیسے لوگوں کا استحصال کرنا ایک معمول بن چکا تھا تو ہم نے ساتھ ساتھ وہ نظام بھی توڑنا ہے اور اس کی لئے نظام بھی ڈھانچیں نئے پالسیاں نئے کام کا طریقہ کرنا یہ اب ہمارے لئے ایک میں اس کو چیلنج تو نہیں کہوں گی مگر یہ کہوں گی کہ ہمارے لئے یہ ایک ایک عمل درامت کرنے کے لئے ایک ویڈ پوروڈ کے لئے ایک ہمارا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وائٹ کے ساتھ اور آئی سیٹی ایڈمنیسٹریشن اور سیڈی اے اور بینگوں کے ساتھ مل کر احساس ہم سب مل کر اس پر کام کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں یہ صرف کروائی نہیں ہے اس پہ ایک سیریس انٹینٹ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے چیلنجز بہت ہیں اس میں ٹائم لگے گا مگر خلوص نیت سے حقومت کی ایک انٹینٹ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے آپ سب کو دوبارہ بارے بات پیچھ کرنا چاہتی تمام ان بائی و بینوں کو جس ہمارے لائسنس ملیں اور انشاءاللہ آپ سے کی پرامس بھی کرنے ہوگی کہ اس کام کو سیریس لی لگی جائیں اب سب کا بہت شکریہ لگی جائیں